فقرہ جب گوشت لینے کے لیے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں انہوں نے بیلز بجا بجا کے ہمارا حال خراب کر دیا نو ڈاوٹ ہوتا ایسے ہی ہے کہ انسان کے لیے اندر ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اندر ٹھہروں یا باہر جاؤں اب اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ آرینجمنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال اب آپ دیکھیں کہ کسی مانگنے والے کو جس فقت گوشت دیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے اچھا گوشت سارا الگ کر کے رکھ لیا جائے کبھی وہ گوشت جو فقراء کو دینا وہ گھر بنا کر دیکھیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے جو اپنے لیے بچا کے رکھیں وہ صدقہ وہ خیرات کرتے ہیں ریالی ایمان ملتا ہی اس سے کہ آپ صاف ستھا کر کے بالکل پکانے کی نیت سے الگ کر کے بیٹھیں اب آپ اسے اٹھائیں اور آپ اسے اللہ کے لیے دیتے ہیں آپ نے چامپیں الگ کروا کے رکھیں آپ نے تکے الگ کروا کے رکھیں گوشت پراپرلی بنوائے جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں آپ نے کیمہ الگ کروا کے رکھا آپ کا دل چاہتا ہے آپ آج سیخ کباب بھی کھا لیں آپ تکے بھی کھا لیں آپ کا دل کرتا ہے چامپیں بھی کھا لیں آپ کا دل کرتا ہے کلیجی بھی کھا لیں ان کا نہیں دل کرتا جن کے لیے اللہ نے قربانیاں کروائی ہیں ذرا ان کو بھی تکے کھلا دیں سیخ کباب کھلا دیں جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے ایک دفعہ ایک خاتون ہمارے گھر پہ آئی مجھ سے اس نے کچھ طلب کیا میں نے اسے گوشت دیا رونے لگ گئی کہنے لگی یہ دیکھو یہ گوشت ملا ہے سارا اس نے اٹھا کے تھیلا اُلڑ دیا یقین کریں ایک ایک بوٹی ایسی نہیں تھی جو کھانے کے لائے کو ایک بھی یہ ہمارا دل ہے جذبے ہیں جو ہم اللہ کو دیتے ہیں قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی قربانی کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے کھلایا بھی جا سکتا ہے غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے زخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے ساری صورتیں ثابت ہیں کیونکہ سورہ الحج میں رب العزت نے فرمایا وَأَتْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ مسئیبت زیادہ محتاج کو بھی کھلاو تو خود کھانے کی صورتیں جیسے مفلوق الحال لوگ ہیں زخیرہ کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن جن کو اللہ نے وسط دیے جن کا فریزر پہلے بھی خانی نہیں ہوتا ان کو آخر قربانی کے گوشت فریزر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے مسلم امام بخاری نے حضرت سلمہ بن اقوہ سے روایت نقل کی انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا کھاؤ کھلاو اور زخیرہ کرو صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے پانچ ازار پانچ سو انتر فائی فائی سکس نائن اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو کھایا بھی جا سکتا ہے کھلایا بھی جا سکتا ہے زخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے حافظ ابن کسیر نے یہ بات تحریر کی ہے کہ یہ حکم اباحت کے لیے کیونکہ زمانہ جہلیت میں لوگ اپنی قربانیوں کے گوشت کھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے تو اللہ عزو جللہ نے فرمایا کہ ان کے گوشت کھانا جائز ہے یہ زاد المصیر کی روایت ہے وولیم 5 ہے پیج 426 بعض علماء کی رائے میں مصطحب یہ کہ آدھا گوشت کھایا جائے آدھا دوسروں کو کھلائے جائے یہ روایت فتر الباری کی ہے وولیم 10 پیج 27 بعض علماء کی رائے میں گوشت کی تقسیم میں کوئی پابندی نہیں یہ اس حدیث سے ثابت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور جس سے ہمیں ہی پتا چلتا ہے کہ صحیح مسلم کی کتاب الادب میں ہے کہ میں نے تمہیں تین دن سے زیادہ قربانیوں کے گوشت کھانے سے روکا تھا پھر اب تم جتنا چاہو اس میں سے اپنے کھانے کے لئے روک لو ترمزی میں بھی یہ روایت ہے جتنا چاہو خود کھاؤ کھلاو زخیرہ کر لو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ تیسرا عصہ کھاؤ یا آدھا کھالو یا یہ ہے کہ سارا اللہ کی راہ میں دے دو یا کسی کو کھلا دو